ہمارے ہزمینٹ تو چارٹ کا ٹھیلا لگاتے ہیں ہم لوگ صبح سے اٹھتے ہیں دوبار تک یہی کام کرتے ہیں ہم لوگوں نے جو رجسٹری بینامہ کروایا تو اپنے گھر میں نہیں کروایا اگر ہماری گلتی تھی تو گلتی ان کی بھی ہے ہم کو کچھ معافجہ دیں یا ہمیں سمیہ دیں کچھ تو کریں چھکانا کچھ نہیں بچوں کہاں لے کر جائیں چار بچے ہیں پڑھ لکھ رہے ہیں سب برباد ہو جائیں گے ہم لوگ چھکانا نہیں بچا ہے میرے پاس سارا پیسہ لگا دیا اسی میں یہ نوٹیسوں کو چھوڑ دیئے یہ کوئی سا کوئی کاغنے لے نہ کسی نے کہا کہ یہ آپ کا مکان گڑھ بڑھ ہے اگر ہوتا تو ہم لوگ اتنا پیسہ مرجر کے لون لے کے بیاج ادھار لے کے کیسے لگاتے ہیں سفتے میں اپنے سپنوں کا گھر بنانے کی آپ لالچ کہہ سکتے ہیں یا لوگوں کی تمنہ کہہ سکتے ہیں آرزو کہہ سکتے ہیں بارہ بنکی شہر ہے شہر کے بیچ سے ایک ندی نکلتی ہے جو آپ جمہوریہ نالا کہلاتی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں تٹوپے دیکھئے آپ یہ مکان بنے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ مکان عوید بنے ہیں حالانکہ یہ مکان عوید اس لیے نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جن کے یہ مکان ہیں ان لوگوں نے بقاعدہ ریسٹری کرائی تھی اب جلا پرشاسنگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ حرید پٹی ہے یعنی کہ گرین لینڈ گرین لینڈ کا جو جن کی اگر زمینیں بھی تھی تو اس کا وہ کھیتے میں یوز کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر مکان کا نرمان پکا نرمان نہیں کرا سکتے ہیں اب یہ حالی میں ایک بار آئی تھی جس سے کروڑوں کی تباہی ہوئی تھی یہ نالا جو ہے ندی کہہ رہا تھی ہے وہ اب نالے کا صور پلے چکی اس میں جب بارش ہوئی بہت زیادہ اور بارش کا پانی آیا اور بارش کے ساتھ ساتھ جو نہروں کا پانی آیا اس سے پورا ایک توفان آ گیا اور آدھا شہر جو ہے وہ ڈوب گیا شہر کے مخمارگوں پر کمر تک پانی تھا لوگوں کی دکانیں لوگوں کے گھر گرستی سب تباہ ہو گئی اس کے بعد سے زلہ پرشاسن ایکشن میں آیا اور پرشاسن نے اب مکان گرانے کی نوٹس دے لیے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ناگشونات جو ہے یہاں پر ینگ اسٹریم کالیج وہاں سے شروع کر ہوتے ہیں تو یہ پشپن مکان گریں گے جمہوریہ تک اور اس کے بعد ینگ اسٹریم سے پھر پٹیل تیرائے تک جو ہے بہتر مکانوں کو دوستی کرار کی نوٹس دی گئی ہے اور جمہوریہ پل جو ہے پٹیل تیرائے سے آگے جائیں گے آواز بکاردار ایک سو انسٹھ مکان ہے اور ریٹ ندی کے کنارے قریب تیرہ مکان ہیں یہ مکان لوگوں نے زمین خریدی ہے خریدنے کے بعد بنایا ہے اب اس کی جو ابھی تک جو یہ گرین لینڈ تھا اس کا کوئی مانک نہیں تیہ تھا لیکن اب یہ مانک تیہ کیا جا رہا ہے زلا پشاسن کی طرف سے ابھی حالی میں ایک میٹنگ ہوئی ہے بارڈ نیانترل کی طرف سے اور انہوں نے کہا ہے کہ بیٹ جلدھارا سے بہتر فٹ لیا جائے گا دونوں سائیڈ میں تو اگر بہتر فٹ لیا جاتا ہے تو پھر اس میں تو کوئی مکان نہیں بچیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنے مکان بنے ہیں ان میں جن کو نوٹس جی گئی ہے ان کی راتوں کی نینڈ گئی ہے پوری طریقے سے کیونکہ انہوں نے کسی طریقے سے یہاں پہ اپنے مکان ایک ایک پونجی جوڑ کے ایک ایک روپے جوڑ کے اپنے مکان بنائے تھے اور اب ان کی آنکھوں کے سامنے یہ مکان اگر گھر جائیں گے تو ان کے سامنے کہیں بھی رہنے کا کوئی ٹھکانہ ان کے پاس نہیں ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن دلہ پشہسن کہتا ہے کہ اگر اس نالے کو پھر سے اس کا سوروپ نہیں دیا گیا تو ہر سال بار آئے گی اور ہر سال تباہی ہوگی تو ان سب کے بیچ میں وہ لوگ فسے ہیں جنہوں نے ان پروپرٹی ڈیلر سے یہ مکان خریدے تھے پروپرٹی ڈیلر نے کروڑوں میں اپنی یہ جو ہے بیچی ہے یہاں کی زمینیں بیچی ہیں تو سب سے پہلے تو ان سے وصولی ہونی چاہیے ان کے اوپر وقت میں درج ہونے چاہیے اور ان سے جو پیسہ ملے ان کو اس سے ان لوگوں کو بسانا چاہیے کہ کہیں دوسری جگہ پہ یہ لوگ بس سکیں کم سے کم آشیانہ اپنا ایک چھت ہو ان کے پاس ورنہ یہاں سے اجڑے تو کہاں جائیں گے ایک پڑا سوال ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ندی ہے اس کا بھی حال کیا ہے پورے شہر کا کودہ اس میں ڈمپ ہو رہا ہے پانی ان پرسیتی میں کیسے آگے نکلے گا اگر تیز بارش ہو جائے گی تو ازم پکا آئے گی بار پھر سے آنی ہے تو انہی سوالوں کے بیچ میں ہم بات کریں گے بہت سے جو یہاں کے نیواسی ہیں اور جن کی راتوں کی نیندھوڑی ہے ان لوگوں سے کیا نام ہے آپ کا کب مکان بنایا تھا آپ نے دوہزار چھے چھے بنایا تھا مکان تو آپ کو پتا تھا کہ یہ زمین کچھ نہیں پتا تھا کچھ نہیں پتا تھا یہ تھا بہت اچھی جمین ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی تو ہم لوگوں نے بنایا تھا پیسہ لگائیں گے تو اسے آج سے تھوڑی لگا دیں گے پیسہ لگائیں گے تو اسے نہیں لگا ہاں رجٹی ہوئی داخل خارج ہوئی تو اس وقت سرکار نہیں روک گا کہ ہم لوگ جات رک جاتے آپ کو کوئی نوٹیس ملی ہے کہ آپ کا گھر گرا دیا دائے گا ایک نوٹیس ملی تھی اس سے جب سے ہم لوگوں کا کھانا پینا چاہیں دوزوڑا لیکن یہ بے مطلق بھی نوٹیس ہے ہم لوگوں کو کیوں ملی ہے نوٹیس نہ اس کا کوئی معاذہ ہے نہ اس کا کچھ ہے کوئی اگر گھر گرا دیا دائے گا آپ کا تو آپ کہاں جائیں گے کوئی ٹھیکانا کوئی ٹھیکانا ہم لوگوں کا نہیں ہے ہم لوگوں کو سوچو کے پریزان کی روڈ پہ رکھیں گے اتی جانے میں روڈ پہ رکھیں گے کیا سامان جو کچھ بھی انسان ہنڈیا 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 ہم لوگوں کے لیے بہو تھے تو آپ کو لگتا وہ کہہ رہے کہ آپ کا گھر غلط بنا ہے یہ جو ریشٹری ہوئی ہے یہاں پہ ریشٹری ہوئی نہیں سکتی تھی جس سے ریشٹری کرائی تھی اس سے کبھی کوئی باتچیت کیا اس سے کیا باتچیت چلے کوئی تیاری نہیں بتاؤ کیا نام رجنی گپتا ہمارے ایسی چاٹ کٹ ہم لوگ صبح سے اٹھتے دوبار تک یہی کام کرتے تب جا کے سام کو بارہ بجے کھانا کھاتے جس دن سے ہم نے سنا ہم ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنا ہے کتنے بچے ہیں آپ کے دو بچے ہیں اب اس کو ہونے گھر سے بیر ہے کہا اس سے بچے جائیں گی بتاؤ تو آپ کو کیا لگ دے جب سے مل ہے کہ آپ کا گھر گرا دی رہے ہے آپ نے کوئی ادھیکاری سے بات کی کبھی ہمارے ہزبین کو کچھ ہو جائے ہم کو کچھ ہو جائے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ تو گھر یہ ہی رہ جائے گی جمین یہ ہی ہم کب سے رہ 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 نو سال سے لیا 2006 میں تھا ہم نے اس کو تب سے پڑا تھا میرا مکان بنوائے نہیں تھا اب مکان کچھ میرے پاس ہائی نہیں ٹھیکانا کچھ نہیں بچوں کہا لے کر جائیں چار بچے ہیں پڑھ لکھ رہے سب برباد ہو جائیں کہ ہم لوگ چھگانا نہیں بچے میرے پاس سارا پیسہ لگا دیا جب آپ لوگ نے لیا تھا یہاں پہ جاش باش کروائی تھی کہ صحیح خارج ہوا تو یہ تھا کوئی پکٹی لکھا پڑی ہو رہے کوئی بات ہی نا کہے کچھ کرتے ہم لوگ کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی معلوم مطلب کہ لے دیا یہاں پہ ہمارے گھر کوئی ایک دن میں نہیں بنے در بہت سال 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 بھر میں بنے ہیں کیا نام ہے منوش کمار منوش کیا کرتے ہیں فاسفور کٹھیلہ لگاتے ہیں جی آپ کا یہ مقان بنا تھا کوئی بنمی چھے سے کوئی آیا کوئی یہ رہے تھے تو نقشے کیلئے نہیں کوش کی بار ہم لوگ نے نقشے کیلئے بات کی تھی وہاں سے پتا چلا کہ ایک ہزار سکوائر فٹ سے کم والوں کے لئے نقشے کی کوئی سکوائے چاہیے تھا کچھ اگر یہ مقان گر گئے آپ کے تو کہاں جائے کچھ ہی نہیں رہیں کہ جائیں کہ ہمارے پنی ڈال کے رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس کچھ اور ہی نہیں ہے جو تھا ہم نے سب بیج باش کے لگا دیا جی بار تک ہم جو کے نہیں ہمارے بچے لوگ اچھے سے رہیں گے سکون کا کمرہ ملے گا پڑھیں گے آپ لوگ گھر تو کنارے سے ملے ہوئے جیسے کہا جانا کی جو بیچ کی دھارہ ہے بیچ کا جو ہے وہاں سے 72 فٹ ہے بہتر فٹ میں مکان کچھ بچے گا ہمارا کچھ نہیں بچے گا لیکن سر یہ بھی بتائی جیسے آج 50 سال پہلے جمہوریت 10 فٹ کی تھی ٹھیک ہے آج آپ 50 فٹ کی کر رہے ہیں آپ اس کا ڈینجینئر بھلوائیے لکھنو میں ڈینئر سسٹم ہے نہرے ہیں وہاں پانی آتا ہے آپ لوگ کے غلطی وہ یہ کہہ ہیں کہ ہریت پٹی کے اندر پکہ نرمان نہیں ہونا چاہیے تھا آپ لوگ نے غلط خریدا ہے تو جس خرید ہم لوگ ہم لوگوں نے پیسہ لگایا اگر ہماری گلتی ہوتی اگر ہم اس پر رہے رہے تو اس میں پیسہ نہ لگ آتے اور ہم نے رجسٹری بے نامہ کرویا نہ جائے یہ اہم سوال ہے جب آپ کوئی ریسٹری کراتے ہیں تو اس کا نیام پورا وقت یہ ہے کہ ریسٹری بے بھاگ سے اگلے دن کوئی چک کرنے آتا ہے کہ آپ نے ریسٹری کرائی ہے اس کی چہدی کیا ہے وہ چک ہوتی ہے اس کے وقت مکان چکا دکھا اور ایکس پارٹی کر دے دیا یہ ہمارے نینڈرون جی کو ہے ہم نے لوگ کو پیروی کرنے کی اس کے چکر میں ہم لوگ کو تھوڑا جیل نہ پڑتا ہے تو تو بہت ہوتی 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 نا ڈی اچھا کیا نام ہے ہمارا رئیس احمد خان نام ہے رئیس جی یہ بدائی ہے کہ جب آپ کو نوٹیس دی گئی تو آپ لوگ گئے نہیں اپنے نوٹیس کے جواد سب لوگ نے فائل دی ریشٹری کام پی داخل خارج ہر چیز کی فائل بنا لیکن اسی ٹیم پر بہی آگئی اور بہت زیادہ باریس ہو گئی باریس بہت زیادہ ہوئی اس بار ہم لوگ دس سال سے رہے کبھی سر ہمارے لوگ دروازے پانی نہیں رہے گیا ماملا ایک دو رونڈ میں جیسے نہیں کوئی جا پایا اسی درمیان میں آدیس آگیا پھر جب الانس ہوا تب سب لوگ جان پائیں سب بھگے وہاں پہ دوستی کرنے شروع پر پرشاسن سے درخواست کی جائے کہ ہم لوگ بچا لیا جائے اور جو نا ہم لوگ کو کوئی جیسے ٹائم مل جائے جادہ جسے ہم لوگ مانتے ہیں کہ جسے پھر ہم ہائی کوٹ جائیں گے ہائی کوٹ جانے کی بھرکت میں آدیش آئے ہیں تو پی آئی ایل ہوتی جنہیت کے لیے اور یہ نہیں کہ جنجن کو پریشان کریں جنجن کو توڑیں اگر ہمارے مکان توڑنے سے کسی کا ہیتھ ہو تو بتائیے لیکن جو ڈی ایم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنہیت کے لیے کام ہوں گا بار ہر سال نہ آئے اسی لیے جو گرین بیلٹ ہے اس کو ہم خالی کرائیں گے اور اس کو چوڑا کر جس سے بار نہ آئے گرین بیلٹ یہ پہلے نہیں تھی ہم لوگ کو نہیں معلوم تھا گرین بیلٹ ہوتی ہے گرین بیلٹ کوئی نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے گرین بیلٹ ہے ہم لوگ ہم پڑھے لکھے نہیں ہم کو نہیں پتا لیکن جب ہم نے کروایا رجیسٹری بینا تو گلتی بھی برابر کی ہے اور آج ہم بھوکت رہے ہیں کل ہمارے بچے بھوکتیں گے کی نہیں بھوکتیں گے کوئی ادھیکاری کے خلاف کاروائی ہو بھی گئی تو اس سے آپ کا کیا گلتی تو سبھی سے بھائی اہیم کیسے تے انہوں نے گلتی کی تو وہ لوگ پڑھے لکھے ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے ہوتے اگر یہ پلاتنگ جو جنہوں نے لیا انہوں نے بتایا ہوتا کچھ بھی اندیشہ جس کو بھی ہوتا ہے تو آدمی لیتا ہی نا اب نہ توڑ کے اور یہ نالا کو سرچ بنایا جائے تو آپ لوگ اس بارے میں آپ سارے لوگ اتنے سارے لوگ آپ لوگ بات کیوں نہیں کریں دلہ پرشاسن سے یا کسی یہاں جو جن پر ندی ہے سا ودا اکسان سا سا سب کے پاس گئے تھے لیکن کوئی سنوائی نہیں انہوں نے کہا کس کے پاس انہوں نے کہا کہ یہ عدالت کا عدیش ہے ہائی کوٹ آپ لوگ کو جانا پڑے گا اور ان کے گھر ٹوٹیں گے جو بلکل ندی میں ہیں اور ہم لوگ گھر سے دیکھ لیے نالا کم سے کم دس فٹ دور ہے دس فٹ تو آپ کے معنی کے حساب سے دور ہے اور ہمارے اور اس مرمان میں ساٹھ ستر فٹ ہے اسی میں اگر پرساسن چاہ جائے تو بڑھیا سے آپ لکھنو دیکھ لکھنو نیچے سنالے بہتے ہیں لوگ اوپر سے اپنا گاڑیاں چلاتے ہیں اچھے اچھے گھر بنے ہیں اور کسی کا گھر کہاں ہم لوگ جائیں گے ان کی پڑھائی کا بھی خرچہ ان کی لائف بھی بھر بات ہو جائے بچوں کی بچوں کی بچوں کی پوری لائف بھر بات ہو جائے کیا نام ہے رانی گپتہ کون سا مکان ہے آپ پر رہتے ہیں اگر آپ مکان ٹوٹا تو کیا کریں ہمارے پاس رہنے کے لئے جگہ نہیں دو بچے ایک تین سال کا ہے یہ ہے پھر بہت سارے سوال ان لوگوں کے راستہ وہ نکال سکتی اگر چاہے تو آپ لوگ جب آئے تھے کہ سستہ مل گئے تھا سستہ سستہ نہیں ملا تھا مہین ملا تھا کچھ رہا ہے اگر پڑی تو ہر انسان چاہے گا کہ ہم بھی بچوں کو لگے سہر میں رہیں کہ اپنی کریہ ہو جائے یہ انسان سوچے گا وہ تو کچھ نہیں دیکھے گا ہم کو بتانا چاہیے کہ تم بلت کر رہے ہو تب تو بھائی کرائے سے اپنے سر پر انسان چاہے گا بچوں کو اپنے رکھ سال کے بعد اگر چھتنا نہیں تو کوئی دوسرا ٹھیکانا نہیں کہ چار بچے کہ جائیں گریب آدمی ہے کچھ ہے بھی نہیں ہم محنت سے بن مر جر کے دن رات رات جو جھوٹے رہتے دن دن کھانا نہیں کھاتے جو ہمارے بچوں کے لئے اتنا بڑا گھر مرما اب یہ کہاں ٹوٹ جائے گا کہاں جائیں گے بچوں کو جائیں گی سرکار ہو گی اس میں جانے بھی جائیں گی لوگ کے آٹیک ایک ادھر پڑھا بچائرہ ختم ہو گئی آٹیک سے اس کا کون موضہ دے گا اس کو جان چلی گئی آئیں کوئی آٹیک مریض ہے کوئی سینے مریض ہے بی بی کے مریض ہے ہمارا خود سینے میں درہ گئی تھی دوانہ لاتے تو ہم بھی چلے جاتے دو بچے چھوڑ کون کس کس سا رہا گا جس نے بنوایا ہے کس کس بنوا ہے اس کو ہمارا ہمارا اس کا کرزہ نہیں عطا ہوا جس سے لیا آجا گا بیمار بند بچے بیمار بند ہیسا دندا ہم کیا کریں ہم لوگ که دوکان لیے تا پیسا که روڈی روڈی بھی ملک مسکل ہوتے کھانے کو چیز سوچ لے اب نام لگ دو جس سن نام لوگ ان کھانا 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 بیٹیہ تو بہت وحشت کے سائے میں سب لوگ جی رہے ہیں کہ ان کو ڈر ہے کہ کسی بھی وقت ان کی جو ہے وہ چھن جائے گی اور پرشاسن کے اپنے ترکیں دیکھت نا ہے کہ ترکوں ترکوں کے بیچ اور ان کٹنائیوں کے بیچ سرکار کون سا پرشاسن کون سا ایکشن لیتی سرکار اس پہ کون سا نیڑنے لیتی ہے فیلال ان لوگ کی جان بلکل مسئیبت میں کیا نام ہے آپ راجو گوپتہ راجو جی کون سمکان ہے آپ کب بنوایا تھا آپ نے ہم کو ہو گیا ہے لگ بگ ہو گیا دس بارہ سال ہو گیا ہاریت پٹی میں کیوں بنوا یا یہ ہم کو معلوم ہی نہیں تھا رشتی داخل کھاریت سا پچھ کرا آیا ہے کہیں پر کوئی روک نہیں لگ پڑھے لکھے ہوتے تو پہ کیا ہے اب کیا راستہ ہے جو جو پڑھے لکھے ہیں ان سے گلتی ہوئے تو ہم لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں یہاں پر سب وکیل ہیں سب سب نے بنوایا ہے ہم لوگ تو پڑھے لکھے لکھے کیا نام ہے میرا نام شایبہ آپ آپ کو بھی نوٹس ملی ہے نہیں نہیں مجھے نوٹس میرا گھر شروعات میں ہی پڑھتا ہے ہمارے پریواری کی طرح ہیں سب پورا محل پریواری جیسا ہے اب ان لوگ کو دکھ ہو رہا پریواری ہے کیونکہ ایک پریوار کے ساتھ دوسرا حصہ بھی تو یہ بھی ہے سرکار کی گلتی ہے کیونکہ ان کو پریوار بس گیا ہے گھر بس گیا ہے تو یہ چیز تو گلت ہے سرکار کی گلت بات ہے سرکار کہہ رہے کہ سرکار کی زمین پڑی ہوئی ہے خرید پٹی ہے اور اس پٹی پہ کوئی بھی جا بس جائے گا کیا پہلے بھی تو ان سرکار کو پتہ ہوگا کہ سرکار کی زمین ہے اس لئے انہوں نے کہہ رہے کہ ہم نے نقشہ نہیں پاس کیا نہیں تو ان لوگ کے سرکار چاہیے سرکار تو سب کی سرکار ہے کسی دوڑی ان لوگ بتانا چاہیے کہ یہ آپ غلط کر رہے اس کا نقشہ پاس کرو یا کچھ بھی کرو تو روک جاتے کیوں لگاتے انسان ایک کپلا لیتا وہ بھی جان پرتال کے لیتا ہے مال ملوم تو تیتی رقم مکان بنا تو کوئی نہیں آیا اب گونٹی بھی رکھی جاتی تو فورا پولیس آتی کہ یہ غلط پر مکان تیار ہوگا آج تک کوئی نہیں آیا اور اب یہ ہو رہا کہ غلط ہے تو غلط کیسے ہے جب سرکار کی گلتی ہے کہ آج تک کوئی نہیں بتایا گیا تو اس کی صفائی ہو کے اس کے جو بینک ان کو چوڑا نہیں کیا گیا تو ہر سال بار آئے گی تو اس کو صفائی گروہ آئے سفائی آنے میں کوئی منا بار رہا آئی جب موریہ سیئے باہ نہیں آتی ہے نہر کا پانی آئے اس میں انہی کی گلتی ہے گلتی ان کی ہر جانا ہم لوگ کیوں بھر ہم لوگ نے مہنس سے پیسہ کر کے بنوائے اگر یہ سرکار کی جمین تھی کیوں اس کو چنیت نہیں کیا گیس لائن پائپ لائن پڑی چنیت لگا کہ یہاں تک لائن پڑی ہے اگر یہ گرین بیل لگا کر رکھتے کس کی مجال تھی جو یہاں پہ بنوائ لیتا گھر مکان چلی ان کے بہت سارے ترک ہیں اور ترک جائز ہیں کیونکہ یہ لوگ بہت پریشان ہیں کسی کے بھی سر سے اگر چھت چننے کا خطرہ ہو تو زندگی کیسا گزار رہا ہوگا یہ اس کا صحیح اندازہ لگا جا سکتا ہے اور اس بارے میں ہم پرشاشن سے بھی ان کا جانیں گے جن پرطنیدیوں کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے اور انصاف کی بات ہونی چاہیے دپولیگر آپ کے لیے پرویز حمد کی ریپورٹ